اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں کرونا وارس کے مریض کا ٹیسٹ منفی آ گیا جس کے بعد اسے صحت یاب قرار دے دیا گیا کرونا وارس سے صحت یاب مریض کی عمر 61 برس اتعلق اس کردو سے ہے جس سے 25 فوری کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اس سے قبل کراچی میں بھی تین مریض صحت یاب ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں صحت یاب ہونے والی برسوں کی تعداد چار ہو گئی کمیشنر ڈیراغازی خان نسیم صادقہ زارین کے لیے کھانا تیار کرنے کے جگہ کا دورہ صفائی کے ساتھ کچن کا جائزہ لیا زارین کے لیے تیار ہونے والے کھانے کا میار بھی چیک کیا کمیشنر راول پینڈی محمد محمود کا جہلم کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں اجلاس کے صدارت کی کہتے ہیں کہ راول پینڈی ڈیویزن کے تمام ہسپتالوں میں ایک بھی کرونا کا مریض نہیں ہے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے بیر محل میں کرونا قدشات کے بیش نظر مینسپل کمیٹھی ملازمین اور شہریوں میں مازک تسکیم ایئر سیسنر کمیشنر مرحبہ نعمت کا کہنا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک متعملی سے کرونا کا مقابلہ کرنا ہوگا جو ہی میں کرونا وارث کے خطرے کے بیش نظر لاکڈان پولیس نے مارکیتے بند کروا دیں صرف کھانے پینے کے اشیاں اور میڈیکل سورس کھلے رہیں گے مردان میں کرونا وارث سے موت کے بعد یونین کونسل منکہ میں لاکڈان ظل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لاکڈان عوام کے بھلائی کے لیے کیا گیا مرنے والا شخص ایک ہفتہ قبل سعودی رب سے آیا تھا کہہ روڑ پکا میں پولیس کا میڈیکل سٹور پر چھاپا مہن کے دام و ماسک فروخت کرنے پر میڈیکل سٹور کمالی کی رفتار پولیس نے ماسک کب سے ملے کر مخدمہ درش کر دی ہنگو کے علاقے میں پولیس چیک پوسٹ پر مسلح افراد کا حملہ فائرنگ سے دو پولیس اہلکار اختر جانان اور یحیہ شہید پولیس اور فورسس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دی ننکانہ صاحب کے تحصیل شاہکوت میں مخدمہ بازی کی رنچش مسلح افراد نے مخالفین پر فائرنگ کر دی گولیوں کے ذرت میں آ کر مامو جانبہک اور بھانچہ شدید زخمی پولیس نے مخدمہ درش کر دی پھالیا کے علاقے میاوال رانچہ میں زمین کے تناسے پر دو گروپوں میں چھکڑا فائرنگ اور جنڈوں کے وار سے پانچ افراد زخمی زخمی ڈھی اچ کو ہسپتال منتقل خیرپور میں ڈاکوو نے حملہ کر کے دو بچوں کو قتل کر دیا ورسہ کا روڈ پر مقتولین کی لاشیں رکھ کر دھرنا کون میں شہرہ کو ٹریفک کے لیے بلوک کر دیا ٹھٹا کے علاقے چمپیر میں ماں سمیت چار بچوں کے قتل کا حل نہ ہو سکا دس روز گزر گئے پولیس ابھی تک کوئی سراغ نہ لکھا سکی عدالت کا مقتولہ کی بیچی کو دارالعامان بھیجنے کا حکم نیا چنو کے لطیف باگ میں چار گھروں میں ڈاکیتی کی واردات داکوں کا اہل خانہ پر تشدد نقدی تلائی زیورات موبائل فونز اور قیمتی سامان لوٹ کر فران پیر محل پولیس کی بڑی کاروائی بینل ازلائی ڈاکیت گینگ کے تین ارکان سرگنہ سمیت گرفتار ملزمان سے ایک ٹریک ٹرالی موٹر سائیکل موبائل فون اسلحہ اور نقدی برامن ننکانہ پولیس کی جرائیم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیاں ڈاکیتی کے مختبہ میں مطلوب اشتہاری ملزم تیرہ سال بعد کی رکھتا سرکودہ میں سمار دشمن اناثر کے خلاف سرچ آپریشن تیس مکانات کی تلاشی چالیس سے زائد افراد کے قواہف کی بارومیٹرک دستی پاک پتن میں انٹی کرپشن نے جالی نکاح پڑھانے والی نکاح جسٹرار کو گرفتار کر لیا ملزم نے ایک ہی خاتون کا تین مرتبہ جالی نکاح پڑھایا سرکودہ میں لاہور روڈ پر ٹریفک حادثہ تیس رفتار بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی نوجوان جانبھک ماں اور بہن شدید زخمی بس ڈرائیور موکہ سے فران پاک پتن میں تیس رفتار موٹر سائیکل کی گدہ گاڑی سے ٹکر حادثہ میں سات سالہ بچہ جانبھک ایک شخص شدید زخمی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹو ڈے اور میں ہوں محسن راجپود ہیڈلائنز آپ نے جانی علاقے بلٹن کا آغاز کریں گے ایک برے کے بعد